جھنگ مگھیانہ کے دندلائے ہوئے ماضی کے افثانیں بیان کرتا یہ گردوارہ سنتالیس سے پہلے یہاں بسنے والے سکھوں نے تعمیر کیا تھا سنتالیس میں ہونے والی تقسیم کے اعلان کے بعد جھنگ مگھیانہ میں رہنے والے سکھ اور ہندو ہمیشہ کے لئے جھنگ مگھیانہ کو خیر بات کہ گئے ان کی جگہ بھارت سے بے سر عثمانی کے عالم میں یہاں پہنچنے والے مسلمانوں نے لے لی دکھائی دینے والا یہ خوبصورت گردوارہ آج بھی یہاں بسنے والے سکھوں کی یاد ضرور دلاتا ہے گردوارہ کے اوپر آج بھی گرمکھی میں یہ عبارت لکھی نظر آتی ہے کہ اے ٹکانہ شریمان ایک سو اٹھ کرم چاند صاحب دی یاد وچ بڑایا گیا جبکہ انیس سو تین تیس میں تعمیر ہونے والے اس خوبصورت گردوارہ کے دروازے پر ٹکانہ بھائی ہیمہ صاحب لکھا ہوا ہے آج بھی جھنگ مگھیانہ کے جھنگ بازار میں موجود یہ خوبصورت گردوارہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرتا ہے کئی کمروں پر مشتمل اس گردوارہ کے مرکزی دروازے کے ساتھ اس گردوارہ کی سیوہ کرنے والوں کے نام بھی درج ہیں مگر کئی سالوں کی دھول اور مٹی کے باعث اس تختی پر لکھے ناموں کو پڑھ پانا اب ممکن نہیں رہا جھنگ بازار میں موجود یہ خوبصورت گردوارہ جس کی منفرد اور خوبصورت طرد تعمیر سے اس بات کا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ مدتوں پہلے اس کو بنانے والوں نے خاصی عقیدت سے بنایا ہوگا واضح رہے کہ تقسیم سے پہلے جھنگ مگھیانہ اور جھنگ سیٹی میں ہندو اور سکھ بڑی تعداد میں آباد تھے اس گردوارہ کے علاوہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے مندر دھرم شالائیں اور گھر جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں جھنگ مگھیانہ اور جھنگ سیٹی میں بسنے والے زیادہ تر ہندو اور سکھ کاروبار سے وبستہ تھے موسیقی 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 موسیقی